مسجد کے پیسے ذاتی استعمال میں لانا میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کبھی مہینے میں پانچ سو روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں آدھے آپ کے اور آدھے مسجد کے ہیں کبھی میں وہ پانچ سو روپے استعمال کر لیتا ہوں اور کبھی پورے پانچ سو مسجد میں دے دیتا ہوں یہ حساب نہیں رکھتا کہ کتنی مرتبہ خود رکھے ہیں کتنی مرتبہ مسجد میں دیئے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا توفیق احمد پنجاب انڈیا سے جناب توفیق احمد صاحب اللہ آپ کو اس کی توفیق آئندہ کبھی نہ دے کہ آپ مسجد کے پیسے اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں حساب ہی نہیں رکھ رہے تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے کوئی بھی ایک روپیہ بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا مسجد کے پیسوں کا وہ تو جہنم کی آگ ہے تو یہ وقف کے اموال یا اس طرح صدقات و خیرات جو لوگ آپ پر اعتماد کر کے دے رہے ہیں اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں باقی جنرلی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مسجد کی رقم رکھی ہوئی ہے اور یا زکاة کی رقم کسی نے کسی کو دی کہ بھئی وہ فلا غریب کو دے دینا یا اپنی مرضی سے جس غریب کو چاہے دے دینا یا صدقہ کی رقم دی ہوئی ہے وہ کہیں خرش کر دینا اور ابھی آپ خرش کرنے کا موقع نہیں ہے آپ خود استعمال کر لیتے ہیں تو خود استعمال کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ آپ کے پاس اتنی آلٹرنیٹ رقم آلریڈی موجود ہو آپ کے بٹوے میں یا آپ کے بینک میں یا آپ کے لوکر میں یا گھر میں کہیں بھی رکھی ہو تاکہ ابھی آپ نے یہاں سے استعمال کی اور جیسی غریب آئے گا آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے دے دیں گے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی آلٹرنیٹ رقم ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ابھی کھالو اور پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تو میں وہاں سے دے دوں گا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے امانتوں میں خیانت ہوگی بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ کی جیب میں صدقے کے پانچ سو روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز خرید نہیں ہے آپ کو پتا ہے میرے گھر میں صدقے کے پانچ سو روپے میرے ذاتی پانچ سو پڑے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں میں یہ ابھی استعمال کر لیتا ہوں گھر میں جو رکھے ہوئے وہ میں صدقے میں ڈال دوں گا تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن ادھر آپ کے پاس پانچ سو روپے زکاة کے یا صدقے کے پڑے ہوئے ہیں اس کا آلٹرنیٹ گھر میں نہیں ہے آپ کے پاس پھر آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے کہ ابھی میں یہ استعمال کر لیتا ہوں جب میرے پاس پانسو آئیں گے تو میں وہ ادھر صدقے میں ڈال دوں گا کیونکہ پتہ نہیں آئیں گے نہ آئیں گے اس طرح سے لوگ خیانتیں کرتے ہیں اور کروڑوں کروڑوں کا بزنس زکاة کے پیسوں سے چلا رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان پر لوگ اعتماد کر کے ان کو زکاةیں دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لاکھوں لاکھوں کی زکاةوں سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چلو یہ ہم نے استعمال کر لی ہے جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم زکاة میں ڈال دیں گے تو یہ حرام ہے آپ کسی کے پیسے سے آپ اپنا بزنس شروع کر دیں یا اس کو کھانا پینا شروع کر دیں یہ جائز نہیں ہے ہاں آلٹرنیٹ اتنی رقم پہلے سے موجود ہے اور پھر ان سہولت سے آپ کو پتا ہے کہ ابھی مجھے ضرورت ہے فوری طور پر اور وہ غریب کا فقیر کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو میں جب چاہوں گا دے دوں گا تو وہ پھر ٹھیک ہے اگر آلریڈی اتنی رقم آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ کو بھی جناب احمد صاحب توفیق احمد صاحب ایسا نہ کریں آپ پانچ سو روپے آپ کو کوئی دیتا ہے اچھے بچوں کی طرح